السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال کیا تھا گروپ میں ہر تغلل ڈرامے کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ضرور سمجھیں اور خصوصاً ہم اہل حدیث لوگوں کو سلفی لوگوں کو یہ بات بڑی اچھے طریقے سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس وقت دنیا میں سلفیت اور اخوانیت کی ایک بہت بڑی جنگ جاری ہے اور یہ ڈراما اس سلفیت کو جڑ سے ختم کرنے کے لئے بنایا گیا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ تاثر پیدا کرنے کے لئے کہ ہماری جو خلافت تھی وہ صوفیوں کی خلافت تھی اور بت پرستی اس کے اندر رائج تھی ان لوگوں نے آکے سلفیوں نے آکے اس میں خرابی پیدا کی ہے تو یہ لوگوں کو ذہن دیا جا رہا ہے اور مجھے اس بات کی اوپر بہت زیادہ حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ ہماری جڑے ختم کرنے کے لئے یہ ڈراما بنایا گیا ہے اور ہمارے لوگ ہی اس کا پرچار کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس کی کسٹیں دکھا رہے ہیں اچھا پھر گروپوں کے اندر بقاعدہ اس کی قیستیں وہ بھیجی جا رہی ہیں یہ فلان کسٹ آگئی ہے فلان کسٹ آگئی ہے ہمیں اللہ رب العلمین سے ڈرنا چاہیے اب اس کے اندر ابن عربی جس کو ایک بہت بڑا شیخ بنا کے پیش کیا گیا ہے میرے ناک سلم کے مطابق فقہ حنفی میں فقہ مالکی میں فقہ حنبلی میں اور شافی میں چاروں مذاہب کے ہاں یہ بندہ زندگی ہے اور کافر ہے مسلمان ہی نہیں ہے اور اس بندے کا یہ قیدہ یہ تھا کہ خنزیر اور قطہ یہ بھی ہمارے الہ ہیں یہ بندہ وحدت الوجود کا قائل تھا فیرون کو یہ بندہ سمجھتا تھا کہ فیرون جو ہے وہ الہ ہے تو اب اس بندے کو اس طرح پیش کرنا اور پھر لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس کی محبت پیدا کرنا یہ صلفیت کو ختم کرنا یا صلفیت کو بدنام کرنا یا اس کو جڑ سے اکھارنا نہیں ہے تو اور کیا ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں بے حیائی ضرور ہے لیکن وہ بہت تھوڑی ہے باقی فلم و ڈراموں کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے مسئلہ صرف بے حیائی کا نہیں ہے مسئلہ لوگوں کے ایمان کا ہے مسئلہ لوگوں کے عقائد کا ہے تو اس لئے اس گروپ میں جتنے علماء کرام ہیں میں بڑے درد دل کے ساتھ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کے لئے اپنے جتنے حلقہ احباب آپ کے ہیں ان سب کو اس ڈرامے سے بچانے کے لئے یا ان لوگوں کی ذہن سازی اس کے اوپر کریں کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو اس وقت مسلمانوں کے اندر لانچ کیا جا رہا ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے بچائے اور خصوصا ہم علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے اور افسوس اس بات کی بر ہوتا ہے کہ اچھے خاصے بڑے لکھے لوگ اور صلفی علاقیدہ جو اپنے آپ کو مانتے ہیں وہ لوگ اس کا پرچار کر رہے ہیں تو اللہ تعالی سے میں ڈرنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ